اسلام علیکم دوستو پاکستان کرکٹ ٹیم کے فالورز کے لیے لیٹس اپ ڈیٹ یہ تھی کہ پی سی بی نے بارہ پاکستان کے کرکٹرز کو مختلف پرائیوٹ لیگز میں کھیلنے کا این او سی جاری کر دیا ہے لیکن ابھی تک جو جس کا سب سے زیادہ انتظار ہے جس چیز کا کہ آیا محمد رزوان بابا رازم اور شاہین شاہ فریدی ان تینوں کو پاکستان کرکٹ بورڈ کینیڈا لیگ کے لیے این او سی جاری کرے گا یا نہیں کرے گا کرکٹ بورڈ نے آج بارہ کرکٹرز کو این او سی جاری کیا لیکن ان تین سینئر پلیئرز کے بارے میں ابھی تک پاکستان کرکٹ بورڈ کی طرف سے کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا ہے کہ کیا ان کو کینیڈا میں جا کے لیگ کرکٹ کھیلنے کی پاکستان کرکٹ بورڈ اجازت دینے کے موڈ میں ہے یا نہیں ہے کیونکہ ان تینوں نے ہی اس لیگ کے لیے موہدہ کر رکھا ہے کینیڈا لیگ کے لیے اور یہ لیگ بھی اب کیونکہ پاکستان کا بنگلہ دیش کے ساتھ دو ٹیس میچز کا سمجھے گا ہمارا دومیسٹک سیزن سے یا انٹرنیشنل سیزن سے دوبارہ سے سٹارٹ ہو رہا ہے تو اس کے لیے ان تینوں پلیئرز کو پاکستان کرکٹ بورڈ نے ابھی تک این او سی جاری نہیں کیا ہے جن کرکٹرز کو پاکستان کرکٹ بورڈ نے این او سی جاری کیا اور ان کی ڈیٹیلز میں آپ سے شیئر کرتا ہوں عبرار احمد کو امریکہ کے اندر ہونے والی میجر کرکٹ لیگ جو کہ چار جولائی سے اٹھائیس جولائی تک ہو رہی ہے اس کے لیے این او سی جاری کر دیا گیا ہے فخر زمان کو کیریبین پریمیر لیگ کے لیے جو ٹونٹی نائن اگست سے چھے اکتوبر تک ہوگی اگلے مہینے یعنی یہ لیگ سٹارٹ ہوگی اس کے لیے فخر کو بھی این او سی جاری کر دیا گیا ہے اور دو تین دن بعد شروع ہونے والی میجر کرکٹ لیگ یہاں امریکہ کے اندر ہارس روف کو بھی اس کے لیے این او سی جاری کر دیا گیا ہے محمد عمر کو چار سے بیس جولائی تک کے لیے کاؤنٹی کرکٹ کا این او سی جاری کر دیا گیا ہے وکٹ کیپر بلے باز محمد ہارس کو ایک سے اکیس جولائی تک آن گوئنگ جو سری لنکن پریمیر لیگ ہے لنکن پریمیر لیگ اس کا این او سی جاری کیا گیا ہے محمد حسنین کو بھی جو لنکن پریمیر لیگ شروع ہو چکی ہے اس کے لیے حسنین کو بھی این او سی جاری کر دیا گیا ہے سلمان علی آغا کو بھی لنکن پریمیر لیگ کے لیے این او سی جاری کیا گیا ہے شاداب خان کو بھی لنکن پریمیر لیگ کے لیے این او سی جاری کیا گیا ہے جبکہ شرجیل خان کو ورلڈ چیمپینشپ آف لیجنڈز شرجیل ہیں اور اس کے لیے سحب مقصود ہیں برمنگم کے اندر یہ ورلڈ چیمپینشپ ہو رہی ہے لیجنڈز کرکٹ پر مشتمل مطلب آپ ان کو ریٹائر نہیں کہہ سکتے ہیں ریٹائر پلیئر کی جو لیگ ہے وہ ماسٹر لیگ ہے جو کہ امریکہ میں ہوتی ہے یہ وہ ماسٹر لیگ نہیں ہے اس کو لیجنڈز لیگ کہا گیا ہے بٹ اس کے اندر ریٹائرمنٹ آنونس کیے بغیر جو پرانے پلیئرز ہیں ان کی یہ ہونے جاری اس میں پاکستان اور انڈیا کے میچز بھی ہیں اور شاید آفریدی اور یوراٹ سنگھ کو بھی آپ یہاں ایکشن میں دیکھیں گے انکلوڈنگ شوہ بختر اور مصبا اور باقی پاکستان کے پرانے پلیئرز بھی یہ لیجنڈز لیگ کھیلنے لگے ہیں اور انڈیا کے ساتھ پاکستان کا میچ بھی ہے ساتھ جولائی کو برمنگم کے اندر تو اس کے علاوہ اسامہ میر کو دی ہنڈرڈ کے لیے پاکستان نے انو سی جاری کر دیا ہے اور زمان خان کو میجر کرکڑ لیگ کے لیے پاکستان کرکڑ بورڈ نے انو سی جاری کہا گیا ہے جو کہ امریکہ کے اندر چار جولائی سے میجر کرکڑ لیگ شروع ہونے جاری ہے تو اس میں کینیڈا کے لیے جو پاکستان کے جو تین پلیئرز بابا رازم شاہین شاہ فریدی اور ان کے ساتھ محمد رزوان ان تینوں کو ابھی تک پاکستان کرکڑ بورڈ نے انو سی جاری نہیں کیا اور کرکڑ بورڈ ابھی تک یہ فیصلہ کر رہا ہے کہ کیا ان پلیئرز کو انو سی دینا بھی چاہیے یا ان کو نیشنل ڈیوٹی تک محدود رنج یہ میرا ذاتی خیال ہے اور اب تک جو مجھے اطلاع ملی ہے کہ پارشلی ان کو انو سی جاری کیا جائے گا ایک ویک کے لیے کیا جا سکتا ہے دو ویک کے لیے کیا جا سکتا ہے بٹ ان پلیئرز نے کیونکہ مہدے کر رکھے ہیں اور پھر آپ کی کمیٹمنٹ بھی ہوتی ہے اور پروفیشنل پلیئرز جو ہے وہ اپنے کرکڑ بورڈ سے مشورہ اوریڈی وہ کرتے بھی ہیں اور ان کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ ان کا انٹرنیشنل سکیجول کیا ہے انٹرنیشنل ڈیوٹیز کیا ہیں تو اس کو دیکھتے ہوئی یہ تینوں پلیئرز نے سائن کیا ہوگا بٹکہ بہت عرصہ پہلے کیونکہ تینوں مارکی پلیئریں دنیا بھر میں سٹار کرکٹرز میں شامل ہوتے ہیں تو یہ سارا کچھ دیکھ کے انہوں نے ڈیسائیڈ کیا ہوگا کہ ہم گلوبل ٹی ٹونٹی لیگ کا اگر مہدہ کر رہے ہیں تو کیا ہم بنگلہ دیش سریز سے پہلے جا کے وہ سریز لیگ کھیل بھی سکتے ہیں نہیں تو کرکٹ بورڈ ویٹ کر رہا ہے دوسری طرف کرکٹ بورڈ نے ابھی تک یہ بھی فیصلہ نہیں کیا کہ پاکستان کے جو کرکٹرز کو لے کے جو سرجری کرنی تھی اس میں سینٹر کونٹریکٹ کے اندر تنظلی کس کس کی ہوگی ہے تنظلی کے اوپر ابھی تک کرکٹ بورڈ کی ورکنگ چال رہی ہے میں نے یہ ضرور چیک کیا ہے کہ کرکٹ بورڈ کیا کر رہا ہے تو ابھی تک کیونکہ آنانوسمنٹ کچھ نہیں ہوئی ہے پنشمنٹ کچھ نہیں آئی ہے سینٹر کونٹریکٹ کو لے کے ابھی تک کسی کا سینٹر کونٹریکٹ ٹرمینیٹ ہونا یا کسی کا سینٹر کونٹریکٹ اس کو تنظلی کا شکار ابھی تک نہیں ہوا بٹ اس کے اوپر بات چیز چل رہی ہے اور یہ آگے جا کے ایک بہت بڑی سٹوری بننے والی ہے کہ کرکٹ بورڈ جب پلیئرز کو پنش کرے گا کیونکہ ان کی پرفارمس ان کی فٹنس وہ اب ٹو دا مارک نہیں تھی پاکستان کرکٹ بورڈ ایک اور چیز بھی دیکھ رہا ہے کہ اس سینٹر کونٹریکٹ کے اندر جو کرکٹ بورڈ نے اب رینیو کرنا ہے اس سینٹر کونٹریکٹ میں جو پلیئرز کی جو ڈومیسٹک کرکٹ کے اندر جو شمولیت ہے اس کو بھی پاکستان کرکٹ بورڈ نے دیکھنا ہے کہ کیا ڈومیسٹک کرکٹ کھیلنے والے پلیئرز کو پرائیویٹ لیگز کے لیے نو سی جو دیے جاتے ہیں وہ نو سی بھی کیا ڈومیسٹک کرکٹ کے ساتھ اسوسیٹ کیا جائے یا نہیں پاکستان ٹیم کے اندر شمولیت کو ڈومیسٹک کرکٹ کے ساتھ اسوسیٹ کر دیا ہے بڑے ایک پاکستان کرکٹ بورڈ میں سمجھنے کے ایک طرح سے بحث جاری ہے کہ ڈومیسٹک کرکٹ کو پلیئر اولیت نہیں دیتے تو لیگ کرکٹ کھیلنے چلے جاتے ہیں تو ان کا بھی کچھ نہ کچھ کرکٹ بورڈ نے بندوبست کرنا ہے تو اب کیونکہ پاکستان کے پلیئرز کو یہ allow ہے کہ وہ دو لیگز کھیل سکتے ہیں پی ایس ال کے علاوہ ایک سال کا دوران اور یہ جو سال ان کا شروع ہوتا ہے سینٹر کنٹریٹ کا وہ جولائی ٹو جولائی ہوتا ہے اب کیونکہ جولائی شروع ہو گیا ہے تو اس لیے اب ان تمام جو بارہ پلیئرز کو نو سی جاری کیا گیا ہے تو یہ ان کے اس سال کے فریش نو سیز ہیں اور ان کی یہ پہلی پہلی لیگ ہے اور اس کے علاوہ ایک اور جا کے لیگ کھیل سکتے ہیں شاہین شاہ فریدی نے انگلینڈ کا جو دی ہنڈرڈ ہے اس کو چھوڑ کے اس نے کینیڈا لیگ کو ترجیح دی تھی کہ وہ کینیڈا لیگ کھیلے گا اب کینیڈا لیگ کے حوالے سے انو سی کا انتظار وہ بھی کر رہا ہے بابر بھی کر رہا ہے رزوان بھی کر رہا ہے اور کرکٹ بورڈ میں سمجھ نہیں پایا کہ کرکٹ بورڈ کیا سوچ رہا ہے ان کا انو سی کو ابھی تک کرکٹ بورڈ نے روکا ہوا ہے جہاں تک سائم ایوب کی بات ہے اور آزم خان کی بات ہے تو آزم خان کے بارے میں یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ اس نے شاید اپلائی نہیں کیا سی پیل کے لیے اب پتہ نہیں آزم کسی اور لیگ میں جانا چاہتا ہے یا کوئی اور وجہ ہے اس کو آزم کو سری لنکن پریمیر لیگ سے بھی آفر تھی بٹ آزم کا جو مجھے آپ تک پتہ سے لائے کہ آزم نے اپلائی نہیں کیا ہوا اپنا انو سی جبکہ سائم ایوب جو ہیں اس کا لیٹ اپلائی ہوا ہے تو اس کو تین دن بعد اس کو جاری کر دیا جائے گا جو کہ کریبین پریمیر لیگ جو اس نے سی پیل کھلنی ہے سائم ایوب کو تین دن تک وہ انو سی جاری ہونے جا رہا ہے کیونکہ یہ لیگ اگست میں شروع ہو رہی ہے کریبین لیگ تو ابھی اجلت نہیں ہے تو شاید آزم نے بھی اس لیے اپلائی نہیں کیا ہے اور سائم کو بھی کرکٹ بورٹ کی طرف سے جو اپلیکیشن ہے وہ لیٹ ملی ہے کیونکہ نیا سال ان کا پلائیر کا شروع ہوا ہے سینٹر کونٹیکٹ کو لے کے تو اس لیے سائم کی اپلیکیشن رسیب ہوئی ہے کرکٹ بورٹ کو اور تین دن تک اس کو جاری ہو جائے گا اور جو آزم ہیں ان کو کرکٹ بورٹ نے ابھی دیکھنا ہے کہ کیا ہو سکتا ہے کیونکہ پاکستان کی ویسے بھی جو وائٹ بال کی جو پہلی سیریز ہے وہ نومبر میں جا کر آسٹریلیا میں ہونی ہے تو اس لیے نومبر تک پلائیرز کے پاس ٹائم ہے کہ وہ اپنا ایز پر سینٹر کونٹیکٹ جو کرکٹ بورٹ کے ساتھ ان کا جو مہدہ ہے اس کے تحت وہ اپنی لیگ کرکٹ کھیل سکتے ہیں تو اس لیے سب ہی کو تھوک کے حساب سے این او سی جاری کے جارے ہیں لیکن جو بڑے تینوں نام ہیں اس کے اوپر ابھی بھی پردہ جاری ہے کہ کرکٹ بورٹ اس بارے میں کیا سوچ رہا ہے مجھے لگتا ہے کہ جاری کر دیا جائیں گے بٹ کن شرائط کے اوپر کن بنیادوں کے اوپر کرکٹ بورٹ نے ان کو ابھی تک ہولڈ کیا ہوا ہے دینے تو ہیں ہی ہیں کرکٹ بورٹ نہیں این او سیز لیکن کیونکہ بنگلہ دیش سریز سر پہ آ چکی ہے تو اس کی تیاریاں یا اس کے کیمپ کا کچھ ہو سکتا ہے سو اس حوالے سے ابھی تک کنفیونٹ چل رہی ہے کہ ان بڑوں کو کب جو ہے وہ این او سی جاری ہوگا تھینکی سو مچ